اسلام علیکم دوستو میرے کہنے پر کافی دوستوں نے ایٹ ون سیون برن پر میسی کیا اور ان کو متبادل کچھ حد تک اس طرح کا جوابات آ رہے ہیں کہ آپ کی جو درخواست ہے ہم کا موصول ہو چکے ہیں اور ہم آپ سے جلد ہی انشاءاللہ رابطہ کریں گے تو اس میسیل کا کیا مطلب ہے کیا آپ کو اساس سمجھے سی کیش پرام کے ذریعے امداد ملے گی کیا آپ کو نااہل کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو آہل کیا جائے گا تو آپ کو کس طرح پیمنٹ دیجئے گی تمام تر تفصیلہ تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے دو بڑی خوش کبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں یہاں پر ابھی ڈکٹر سانیہ نشتر کے افیشل پیج پر کھڑا ہوں اور یہاں پر ایک بہترین اپڈیٹ آج کی ہے ان تمام غریب گھرانوں کے لیے جن گھرانوں نے اساس راشن رائد پروگرام میں اپلائی کیا تھا تو اساس راشن رائد پروگرام کی جو پیمنٹس ہے جو امداد ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو چکے اگر آپ غریب ہیں اور مستحق ہیں اور آپ حکومت کی جانب سے اساس راشن رائد پروگرام کے ذریعے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چار عرب سے زاہد امداد تقسیم ہونے جا رہی ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اس پرگرام میں اپلائی کر لیں کافی دوست نے اپلائی بھی کیا ہے اور کافی دوستوں کو اس اساس راشن رائد پروگرام کے ذریعے انداد بھی مل چکی ہے لیکن کافی دوست مجھے یہ کوئیسے کر رہے ہیں کہ سارا آپ ہمیں اس پرگرام میں اپلائی کرنے کا طریقہ کر سمجھا دیں تو آج کسی ویڈیو میں ان تینوں پرگرام کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو اساس ہموں جیسے کیش پرگرام جس کے ذریعے آپ کو ستارہ زاہر پر قمداد دی جائے گی اور اس میں اپلائی کرنے کے بارے میں بھی سمجھاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو بینیزیر انکس سپورٹ پرگرام کے پیمنٹ کے حوالے سے کچھ ہے شکریات ہے اور کچھ آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن دینے والا ہوں اس کے بارے میں سمجھاؤں گا اور ساتھ اساس راشن رائد پروگرام کا بارے میں کیونکہ اساس راشن رائد پروگرام کے بارے میں میں نے ویڈیو سٹارٹس فیلس کی ہے کہ کافی دوستوں کو اس چیزوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنے کو مل رہے تو میں آپ کو پہلے بتا دوں سابقا ویڈیو میں نے ایک بنای تھی اس ویڈیو میں کیا تھا کہ اس پروگرام کی جو ریجیسٹریشن ہے وہ آن لین کی جاری تھی لیکن اب حکومت کی جانب سے اس کی آن لین ریجیسٹریشن آرزی طور پر بند کر دی گیا اب آپ اپنی انداز کو کس طرح اپنی اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے اس پورٹل کو اپنی کریں اس پورٹل کو اپنی کرنے کے لیے آپ کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ نومانشائی ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے نومانشائی آپ سپیلن نوٹس کر سکتے ہیں اس کو مطلب آپ نے سرچ کرنے کے بعد فرس لنک کو پر ڈائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر نیچے آجانا ہے یہاں پر آپ کو ان کا افیشلی پورٹل دیا گیا جیسے آپ اس کو اپن کریں گے اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا احساس رائشن رائد پروگرام میں اگر آپ کے پاس اس طرح کا اپشن آرہ ہے اگر آپ اپنی پیسوں کو چیک کر رہے تو آپ نے کام کیا کرنا ہے نومان اپنے کام کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنا کامیسی ناکٹی کا نومر آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو اکاسی تئیس آپ نے نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے میسی کرنے جیسے آپ اس وقت پر ایس ایم ایس سینڈ کریں بھیجیں گے کچھ دیر کے بعد آپ کو ایک مطلوبہ میسی آئے گا جس میں آپ کو اگرہ دی ہوگی کہ آپ کی اس میں ریجیشن ہو سکتی ہے یا پر نہیں ہو سکتی تو یہ آپ کا انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا اب دوسری نمبر پر وہ خاندان ہے جو خاندان اپنی امداد کو چیک تو کر رہے ہیں لیکن ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ابھی تک ریجیشن ہوئی ہے آپ کا جو شناکتی کاڑ ہے اس پر ابھی تک امداد ٹرانسفر نہیں کی گئے ان خاندانوں نے کام کیا کہنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر اگر میں آپ کو اپنی ایک میرے دوست کا آئیڈی کاڑ ہے اس کے اکاؤنٹ میں جو ٹوٹل پیمنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو چکی ہے وہ کونسا آئیڈی کاڑ ہے میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر ایڈ کر دیا ایڈ کرنے بعد 610 ایڈ کر دیا سوری میں اگین ٹائپ کر دیتا اور 610 ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد اس کا من نیچے یہاں پر کیپچر دیا گیا جو کہ 9193 ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد معلوم کریں بھی جیسے ٹائپ کروں گا یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موبائل نمبر میں کچھ مسٹیک ہے چاہر میں نمبر بھی اوکے کر دی اوکے کرنے کے بعد پھر اگن معلوم ترے پر ٹائپ کروں گا یہاں پر کچھ ایشیو آ رہے تو میں اس کو ریزورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میرے نمبر کی خرابی تھی جس کی وجہ سے پیمنٹ چیک نہیں ہو رہی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آئی ڈی کار ہے یہاں پر آئی ڈی کا نوڈ کر کے یہاں پر اپنے موبائل پر بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بینیزیر کفالت پروگرام کے لیے آہی لیں اگر آپ نے حالی ہمیں سات ہزار روپے یا فلڈ ریلی پچیز ہزار روپے وصول نہیں کی ہے تو آپ اپنے کسی بھی قریبی ادائی کی مرکز سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے سات ہزار روپے یعنی کہ اس کارڈ کو بینیزیر انکس سپورٹ پرنکے جو سات ہزار روپے وہ مل چکے ان کے اکاؤنٹ میں آج کے اور ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں پچیز ہزار روپے کی امداد ہے یہ پچیز ہزار روپے کی امداد جس ان خاندانوں کو دی جا رہی ہے جن خاندانوں کو این ایس ایر کی پرچی جن کے پاس موجود ہے ان خاندانوں کو یہ پچیز ہزار روپے کا فلڈ ریلیو والا دیا جا رہا ہے سات ہزار روپے تمام لوگوں کے اکاؤنٹ میں آج چکے ہیں لیکن مسئلہ یہ چل رہا ہے آج کل کہ ڈینیمیک سروے نہیں ہو رہا ہے اور ڈینیمیک سروے جب تک نہیں ہوگا تب تک آپ کو حکومت کی جانب سنداد نہیں ملے گی یہ بات لازمی یاد رکھ لیں اور جو خاندان ایٹ ون سیون ون پر میسے سین کر رہے ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو انچالا جلد آپ سے رابطہ کیا جائے گا تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جو درجی ششن ہے وہ ہوچ کیا ہے اور وہ حکومت کی جانب سے آپ کی جانچ پرتال کیا ہے جانچ پرتال کے بعد پھر آپ کو انچالا فائنل میسے کے ذریعے اگائی دی جائے گی تو یہی میں آپ کے لئے اپڈیٹ لے کر حاضر ہوں اور کافی دوستوں کے مجھے کومیٹ بھی آئے تھے ایک سار ہمیں ساز پروگرام سے کوئی ریپلائی نہیں آ رہی ہے اور بھائی آپ کیا کریں کہ آپ اس پورٹل کے ذریعے اپنی امداد کو چیک کریں اور آپ کو کسی بھی کنی بھی سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ سینٹر میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کیا ہوگا کہیں گے کہ آپ کی امداد نہیں ہے وہ آپ کو بھکا دیں اگر آپ کو اپنے موبائل کے ذریعے بھی اپنی پیسوں کو چیک کر سکتے ہیں چیک کرنے کے لئے میں نے آپ کو ویبسٹ دیا نومانچائی.com ویبسٹ اوپن کر سکتے ہیں سپیلگ بھی نوڈ کر سکتے ہیں امید مقتصار سے اپڈیٹ تھی مقتصار سی ویڈیو تھی آپ کو اچھ لے گئے اگر اچھ لے گئے اگر اچھ لے گئے اس فنو کو لائک کریں شیئر کریں کومیٹس کریں ملتر ایکس ویڈیو میں